اسلام علیکم جی آئی شاہ کے ویلوگز میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوگی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی یہ یہاں پہ تھا میری سسٹر کرنے کا اور نگاہ سینس سیل رہی تھے نگاہ ہو چکا تھا تب ہی مٹھائی بانٹ ہی جا رہی تھی اور یہ میری سسٹر کی لکھ تھی جی اور یہ وائٹ ڈریس اس نے لیا تھا اور ساٹھ کلایس تھا وہ بس میندی وغیرہ نہیں لگائی بس سیمپل ہی رکھا اور یہ میں نے اس کو بس سیمپل سا ریڈی کیا تھا ماشاءاللہ سے بہت اچھی رکھ گیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے سب بچیوں کے نصیب بہت اچھے کرے آمین تو یہاں پہ کچھ لوگ تھے جی جو ہمارے گھر میں موجود تھے کچھ ریلیٹیوزی تھے جو نکاہ پہ آئے ہوئے تھے تو ابھی میں اس میں تھوڑ تھوڑے میں نے کلپ لیے ویوز میں اس میں آپ کے ساتھ وہ سارے کلپ جو ہینا شیئر کروں گی اور نیکس ڈی جی مہندی کا فنکچن تھا اور ویوز مہندی کا فنکچن تھا گھر پہ تو یہ لکڑیاں ساری کٹیوں میں تھی اور یہاں پہ جو کھانا ملانے میں کلتے وہ گھر پہ آ گئے تھے اور یہاں پہ وہ کٹنگ کرتے پیاز ادرک لیسن ادرک اور دھنی وغیرہ جو کچھ بیتا ہو یہاں پہ جی گوشت کا پلاو بننے لگا تھا کیمے والا پلاو بننے لگا تھا ویوز تو یہاں پہ انہوں نے جی اپنی کٹنگ سٹارٹ کر دی تھی میں بس کیونکہ میں نے سیسٹر کو تیار بھی کرنا تھا میکب بھی کرنا تھا اور بس میں نے ساتھ سے ویلوگ بھی شوٹ کرنا تھا اور آپ کو بتایا کہ کافی زیادہ جانا مشکل ہو جاتا ہے گھر کی شادی ہو تو بس جتنے کلپ میں لے سکی تھی وہ لے ہی تھی اور یہاں پہ پیاز کٹنگ ہوئی تھی اور یہ پیاز کا طریقہ دیکھیں جی کہ شیف یا نائی جس کو آپ بولتے ہیں کہ وہ پیاز کیسے کٹنگ کرتے ہیں اور یہاں پہ بیٹے مارٹ وغیرہ بھی رہتی تھے کھانا اپنے گھر پہ بنوایا تھا کیونکہ براہ تو ہال میں تھی لیکن میں دی گھر پہ تھی تو ساری آرینجمنٹ وغیرہ گھر پہ ہی تھی تو یہاں پہ جی ویور جی مانا اچھا خاصا بڑا سینٹ تھا یہاں پہ کھانا بن رہا تھا اور کھولی سی جگہ بڑی سی تو یہاں پہ جو کیمہ ہے جی یہ موٹا ہے ہاتھ کا بناوا کی موٹا ہی کیمہ بھی آ چکا تھا اور وہاں پہ آگ وغیرہ انہوں نے جلالی تھی اینٹے رکھے انہوں نے چولا بنایا اور لکڑیاں کے ساتھ جو آگ جلالی یہاں پہ ساری آرچیز کٹنگ ہو چکی تھی ساری آرچیز کی کٹنگ ہو چکی تھی جتنی انہوں نے ڈال نہیں تھی اور باقی جو ہے نا پینڈک پر یہ سب کو جتنا اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پہ آئل بھی آ چکا تھا یہاں پہ جی انہوں نے گوشت کو پہلے دھوئے اچھے طریقے سے پھر وہ بالٹی میں ڈال کے اس دیکھ کے اندر ڈال کے اس کو پہلے عبال دیں گے کیونکہ یہ موٹا کیمہ تھا ہاتھ کا بناوا مشینی کیمہ نہیں تھا تو سارا جو پروسیس وہ یہی پہ ہو رہا تھا اور باقی جو ہوا کہ انڈ پہ جب چاول بن چکتے تو میں وہاں پہ شوٹنا بھول گی تو یہاں پہ ایک مہندی والی گرلہ چکے تھی لڑکی جس کو ہم نے ہائر کیا تھا مہندی لگانے کے لیے میں مہندی لگا آتی ہوں بٹ میں نے مہندی چھوڑ دیتی پھر ہم نے ایک لڑکی کو بلوایا تھا جس ہم نے مہندی لگا آتی اس نے بہت اچھے بہت باری بہت خوبصورت سین پر اس نے مہندی لگا آتی اور میں نے بھی سی سی مہندی لگا آتی بڑے اس کے چارجز بھی بہت زیادہ مہندی بھی اس نے بہت زیادہ اچھی لگائی تھی کیونکہ ویلیجز میں آپ کو پتا ہے کہ اتنے زیادہ چارجز وغیرہ نہیں ہوتے سیٹیز میں زیادہ چارجز لیتے ہیں لیکن گاؤں وغیرہ میں چارجز بہت زیادہ کام لیتے ہیں مہندی بھی کام بھی جو ہے نا موسٹلی اچھا ہی کرتے ہیں محنت کے ساتھ تو یہاں پہ بس بچہ پارٹی جو ہے نا میوزک وغیرہ لگا کے بیٹھا تھا اور یہ جی ہمارے گھر کا ہے جو برامدہ میں نے لاسٹ ویلوگ میں آپ کو دکھائی بھی تھا یہ بڑا سا سین تھا جہاں پہ کافی زیادہ چرپائیاں پڑی تھی دھوپ میں لوگ آ جا رہے تھے بیٹھ رہے تھے اور یہاں پہ ابو بکر صاحب جو ہے کہیں جا رہے تھے کام سے بائک لے کے تو میرا بھائی اور بھانجا میرا جو انہا ساتھ کام لگے تھے میں پھر بار بار ادھر آ رہی تھی یہاں سے جب تک لوگ نہیں آیا جاتے تب تک ویلوگ شوٹ کر جائے جائے تو دو ہماری دیکھیں بنی تھی کیمی ورے دو ہماری دیکھ بنی تھی اور ایک ہم نے میٹے چاول بنانے تھے اور وہ یہاں پہ بنانے ہیں میں آگے چل کے آپ کو ساتھ ویلوگ شیئر کروں گی یہ اچھی خاصی دوب تھی بہت اچھا موسم تھا بہت مزا ہے ہم نے گاؤں میں بہت انجوائے کیا گاؤں کو شاہد آپ کو بتا کہ بڑا ہی مزا تھا یہ چاول بنوں نے بھی گو کے رکھ دیے تھے اور جو ہے نا وہ چاولوں کو بلکہ واش کیا جا رہا تھا تو یہاں پہ جی ہے گوشت ہمارا بوائل ہو چکا تھا یخ نہیں دیکھیں یہ ساری سکی نکل چکی تھے اور یہاں پہ اب چاول بنانے کا پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا تو یہاں پہ بہت میٹے چاول بھی بننا سٹارٹ ہو گئے تھے میٹے چاول جو ہے میری کزن کی وائف ہے وہ بہت اچھے بناتے ہیں انہوں نے بنایتے کیونکہ میٹے چاول ہم نے بہت کام بنایتے کیونکہ گاؤں میں لوگ زیادہ اتنی میٹے چاول کا رواج اب نہیں رہا نہیں کھاتے تو یہاں پہ جی میں دیکھا جو سٹیج بنوانا تھا وہ بھی جہاں سے ہم نے ہائر کیا تھا وہ لوگ گاڑی پر سارا سامان لے کے آر چکے تھا میں تھوڑ تو دیر بعد باہر آ رہی تھی بکوز میری میرے کام بہت زیادہ سسٹر کو ریڈی بھی کرنا تھا باقی بھی بہت سارے کام تھے گھر پہ تو میں بس جیسے ٹائم ملتا تھا میں آتی تھی کلے پلی اور واپس چلی جاتی تھی تو یہاں پہ باپنی ساری ارینجمنٹ وغیرہ نکال سوفا بھی وہ لے آئے تھے سارے فلاورز بھی وہ لے آئے تھے تو جیسا انہوں نے جو ہے نا جو اسٹیج ہم نے کہا تھا وہ والا انہوں نے ہم نے جو بنوانا ہے وہ سائی چیزیں گھر پہ لائے تو انہوں نے گھر پہ اسٹیج جو ہے نا ریڈی کیا تھا اور یہ کچھ باہر کے سین سے ہمارے گھر کے برکل باہر کھیت ہے اور یہ اس کھیت کے سین تھے اور یہاں پہ جی ابھی تک گوشت اور شکنی ابھی تک وہیں پتا کے کھانا بھی پروسسنگ میں تھا بھی مسالہ بن رہا تھا اور مسالہ بننے کے بعد جو ہے نا اس میں بلکہ ایک دیکھ ویوز وہ ریڈی ہو چکی تھی تو یہ تقریباً یہ ریڈی ہو گیا تھا اس کے تھوڑے سے فلاور رہے گئے تھے اور یہ میں آپ کو آگے چل کے دکھاؤں گی کیسا ہمارا سٹیج بنا تھا بہت اچھا بہت خوبصورت لگا تھا بہت اچھے جو ہے نا ساری ارینجمنٹ ویوز بہت اچھی رہی تھے الحمدللہ سے شام کا وقت بہت اچھا منظر تھا اور یہ آگ والا سین مجھے بہت زیادہ مزے کا لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا ایک دیکھ تقریباً ایک دیکھ جو ہے نا اس کو دم لگ چکا ہے اور دوسری ابھی جو دیکھتا ہے نا وہ ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں دیکھ کے اوپر انہیں گائے رکھیں بکوز اس کو دم لگ چکا تھا دوسری دیکھ ریڈی ہونے لگی تھی کیونکہ ہم نے دو دیکھ یہ بنائی تھی گیسٹ ہمارے کافی تھے تو یہ جی یہاں پہ جی سٹیج کے جو جو انہوں نے سٹیج بنایا تھا یہ وہ اپنا سٹیج انتر لارہے تھے یہ سارا سٹیج کا سامان تھا یہ گھاڑی پہ وہ اپنا سامان بغیرہ لارہے تھے اور یہاں پہ تقریبا جوانا دوسری دیکھ کے بھی دم لگ چکا تھا میٹے چاول بھی تقریبا تقریبا جوانا ریڈی ہو گئے تھے بائل ہو گئے تھے بھی یہاں پہ وہ شیرہ بنا کی میٹے چاول اس کے اندر پر بس ایڈ کرتی میٹے چاول بھی بہت مزکے بنے تھے بٹ بیٹ سین یہ ہوا تھا کہ میں جوانا کافی زیدہ بیزی تھی سٹر کو ریڈی کرنے میں باہر میندی کے لیے لے کرنے میں تو میں وہ جوانا وہ کلپ میں نے وہ لیے ہی نہیں اب کوئی تک یہ گھر کی شادی انسان کا بھی زیدہ بھی زیدہ اور یہاں پہ محمد مشتباز صاحب کی جوانا بہت زیدہ کھیل بچی بھی تھی یہاں پہ یہ چڑھ کے گود رہتے ہیں اور یہاں پہ آلم ہو جوانا سٹیس سارا بچ کے تو یہاں پہ سارے جوانا کزن ابو اور بھائی اور بھائی وغیرہ سارے یہاں پہ کھڑے تھے دیکھ رہے تھے کہ انتظامات وغیرہ صحیح ہو رہے ہیں اور یہ جی اوپر وڑا کپڑا تھا جو انہوں نے اوپر لگانا تھا جس کی چھت کہتے ہیں اس کو وہ بنانا تھا ترپال سارا بھی بیک پہ بھی لگ رہا ہے اور جوانا بیک پہ بھی لگ رہا ہے اور اوپر بھی لگا تھا کیونکہ ٹھنڈ تھی تو تھوڑی بہتی ٹھنڈ سے یہ ہے کہ بچے تو اٹھ جاتی ہے واقعی لائٹ والے ہیٹر تھا وہ بھی ہم نے لگا ہے تو یہاں پہ وہ بکڑ بھی کھڑے تھے اور مشتبہ صاحب کے بہت اچھی ویوز کھیل بنی ہوئی تھی اور ان کو تو کافی زیادہ وہ سٹیج جو تھا وہ لو ہی ٹائپ کا تھا تو مشتبہ کوت کوت کے وہاں پہ کافی زیادہ انجوائیمنٹ کا تھا یہاں پہ گوش کی بنائی چل رہی ہے ویوز دیکھ میں ایک دبا موبائل لگاتے ہوئے در بھی لگتا تھا کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ دیکھ میں چلا جائے تو یہاں پہ سارے سپائس وغیر بھی ڈال گئے تھے اور ویوز پلاو تو بہت زیادہ ہی مزیقہ تھا اور آگ پہ جتنی بھی چیزیں میں نے ہم نے گونھ جاکے کھائی ہیں وہ ساری کے ساری بہت زیادہ ویوز مزیقی تھی اور اسی طرح پلاو بہت زیادہ مزیقہ تھا بس میں کلپ لینا ویوز بھول گی تھی تو تقریبا میں دیکھیں انتظام آجانا بہت اچھے تھے شادی کی بھی بہت زیادہ اچھے تھے تو یہاں پہ میں کوئی دکھا تھی کچھ تھوڑا سا کلپ کیونکہ لوگ بہت زیادہ آچوں کے تھے جب میں باہر رہی تھی تو دن نیچے سے شوٹ کرنا کافی مشکل ہوگا تھا یہ میری سسٹر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جس کو میں نے رڈی گیا تھا اور یہ میں دیوالہ اتحال پڑا تھا باقی میں یہاں سے نہیں شوٹ کروئے تھے یہ صبح مارننگ میں میں نے ایک کلپ لیا تھا بہت اٹھنے کے بعد کیونکہ رات کو بہت زیادہ لوگ تھے تو بس شوٹ کرنا تو بھول گیا تھا یہ صبح آپ کو دکھایا کہ صوفہ کیسا تھا اس سٹیج کے سطح ماشاءاللہ سے بہت پیارا لگ رہا تھا رات کو کیونکہ لائٹس وغیرہ بھی تھی تو پھر بس رات کو رہ گئے تو میں نے کہ چلو میں اپنے بہت کو دکھا دوں کہ مارننگ میں کہ ہم نے یہ سٹیج تھا اور اس ٹائپ کا صوفہ تھا جو ہم نے منگوایا تھا مہندی کے لئے تو یہاں پہ جی یہ برات کا کھانا ہے کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ پورا ویلاغ لوں گے لیکن آپ کو پتہ کہ گھر کی شادی میں بس آپ کا ویلاغ دور دور تک آپ کو یاد نہیں ہوتا یہ کھانا تھا ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا تھا بہت ہی زیادہ ریش تھی یہ میری سسٹر کا ڈریس ہے ماشاءاللہ ضرور کامرس سیکشن میں لکھے گا اور یہ مہندی اس کی لگی تھی بہت پہائی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی اور ماشاءاللہ بہت پہائی لگی تھی تو یہ اس کا روم تھا اس کا بھی میں نے کچھ تھوڑا سا کلپ لیا تھا کیونکہ لوگ جو ہیں ویلاغ لگوں میں بہت زیادہ ہوتے روم میں بھی اور یہ درائنگ روم تھا وہ میرا بہن ہوئی تھا میرا بھائی میرا کزن اور یہ جی درائنگ روم میں میں ویسے آئی یہ سوفا یہ ٹیبل یہ میری سسٹر کا آئی تھا ویوس تو میں نے چلو میں اپنے ویوس کو یہ بھی دکھاتی چلوں کہ یہ میری سسٹر کا گھر تھا اور ابھی میں تھوڑا سا آپ کو دکھاتی ہوں یہ میری سسٹر کا گھر تھا یہاں پہ ہم آئیے بھی تھے کھانا کھانے ولی میرے کے نیکس دے دعوت پہ تو بس ہم لوگ دھوپسک رہے تھے تو اس کے بعد بس ہم ابھی جائیں گے گھر اور گھر میں ہم آپ کو ایک اور کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جی کہ گھر میں یہ کلپ تک یہاں پہ لکڑیاں بنائی جائے تھی جسے ہم کھانا مناتے ہیں تو بس ابھی میں آپ کو بتاتی چاہتی ہوں کہ ویڈیو کو اپنے لائک ضرور کرنے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنے میں نے بڑے مشکل سٹرپ نکال گیا آپ کے لئے ویڈیو بنائی ہے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ آپ کو مزے مزے کے ویڈیوز اور ویڈیوز دیکھنے کو مل سکیں تو یہاں پہ لکڑیاں بنائی جائی تھی اب میرا بھائی بہت ہی پرفیکٹ اچھی لکڑی بنا رہا تھا کیونکہ اسے سے ہم نے جوہاں کھانا بنایا تھا میں نے اس کے بعد تو کھانا جوہاں بہت مزے کا بنتا ہے لکڑیوں کے اوپر اور بہت مزے آیا کھانا بنا کے گھوم ہے اور مزے مزے کے جوہاں چیزیں ہم نے کھائیں گھوم میں لکڑیوں پر بنا کے تو بہت زیادہ تیستی تھی شام کا بھی ہوتا بہت اچھا من جاتا تو ابھی میرا جو بہن ہوئی ہے یہ بھی لکڑی کاٹنے کے کوشش کرے گا بڑت ویوز یہ جوہاں ناکام موڑ جاتا ہے یہ نہیں کر پاتا تو بس آج کا ویلوگ جوہاں آئے وہ یہیں تک تھا تو یہ میں نے کھانا بنایا میں یہاں پہ بریانی مناہی تھی میری سسٹر اور میرے بہنوی آئے تھے مقلاوے پہ تو بس یہاں پہ کھانا بڑا بن رہا تھا بچوں کے ساتھ یہاں پہ جو چیزیں میں نے کہا چلو کچھ کچھ کلپس بنائے تھے وہ کلپس میں نے سارے آپ کو ساتھ شیئر کیے تو رکھیں اپنا خیال ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو پھر کریے اللہ حافظ